رات سے میں کچھ سوچ رہا تھا کہ مطلب پاکستان میں آئی فون لینا اور جیمنی میں آئی فون لینا کتنا زمین آسمان کا فرق ہے مطلب جیمنی میں ایک عام مزدور بھی آئی فون لے سکتا ہے آسانی سے جبکہ پاکستان میں ایک طرح کا سٹیٹس سیمبل سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تب اس کے پاس آئی فون ہے یا امیر بندہ ہے بہت جبکہ جیمنی میں دیکھیں آپ تو یہ دیکھیں ایک مزدور بندہ بھی ایک مہینے میں اتنے پیسے کما سکتا ہے مطلب جو ایوریج ورکنگ عورت ہوتے ہیں وہ 180 ہوتے ہیں اور مینیمم ویج جیمنی میں ہے وہ 12 یورو ہے آج کل اور ایک منتھ میں وہ 2160 یورو کما سکتا ہے اور یہ مزدور کی بات ہو رہی ہے جس میں کچھ نہیں چاہیے بندہ چاہیے صرف بندہ وہ فوڈ ڈلیوری کرے وہ جا کے صفائی کرے وہ کھوڑا اٹھائے کچھ بھی کرے مینیمم ویج ہے اس سے کم نہیں ملتی تو مطلب ایک مہینے میں ایک مزدور اتنے کما سکتا ہے جبکہ آئی فون کی پرائس سکرین پر دیکھیں ایمازون پر جو بھی آ رہی ہے وہ 1450 ہے اور اس میں سے ٹیکسز وغیرہ نکال دیں تو یہ آسانی سے آسانی سے کہ آپ بچ بھی جائیں گے تو یہ پیسے مطلب ایک مہینے کی تنخواہ سے سیلری سے آئی فون خریج سکتا ہے اور وہ بھی آئی فون کا لیٹس موڈل اور پھر ایک طرف ہم پاکستان کو دیکھیں تو ادھر دیکھیں مجھے لکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا پر دیکھ لیں یہ دیکھیں 30,000 پر مہینوں میں ایک سال میں اتنے پیسے اور یہ 100% سیونگ ہے وہ میں نے جرمنی کی بھی مزدور کی آپ کو بتائیے 100% سیونگ اور ادھر ایک سال کی 100% سیونگ سٹیل ہیس ناوٹ ایبل ٹو گیٹ دیس آئی فون خیر اب میں پاکستان میں جو ہیں ان کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا پر آپ چونکہ ہم نہیں آ رہے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا وہ آئی فون لیا جائے یہاں پہ یہ والا تو آئی فون لینے کے یہاں دو طریقے ہیں ایک تو جائیں مارکیٹ میں ڈیبٹ کارڈ سے پیسے پی کریں اور آئی فون کا ڈبا لے کے آئی فون سمیت آ جائیں یہ تو یوگ ہے ایک طریقہ جس میں فل پیمنٹ ہو جاتی ہے اور دوسرا طریقہ جس کی آج ہم مینلی بات کریں گے وہ ہے کونٹریکٹ بیس کونٹریکٹ بیس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو کہتے ہو کہ آئی فون دے دو پیسے ہم دیتے رہیں گے بارہ مہینوں میں یا ٹوئنٹی فور منٹس میں نورملی ٹوئنٹی فور منٹس فالا پیکج ہوتا ہے جس میں ٹوئنٹی فور منٹ کے اندر آپ کو سارے پیسے دینے ہوتے ہیں ایک ہی بار پیسے نہیں دینے تو یہ کافی اچھی چیز ہو جاتی ہے اور اس میں اچھی چیز اس سے بھی اچھی چیز یہ ہے کہ zero interest پاکستان میں میں دیکھتا تھا کہ اگر کوئی چیز ہم نے وہ انسٹالمنٹس پر لینی ہوتی تھی تو اس کے پیسے بڑھ جاتے تھے تو لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہے zero percent financing مطلب یہ جو ابھی آپ کو پیسے نظر آ رہے ہیں آئی فون کے اگر آپ 24 منٹس میں یا بارہ مہینوں میں دیں گے تب بھی آپ کو یہی پیسے بے کرنے ہیں کوئی ایکسٹر پیسے نہیں ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے تو اب اس میں جو کونٹریکٹ بیس ہوتا ہے اس میں دو طرح کی کمپنیز ہوتی ہیں جن سے آپ لے سکتے ہیں ایک کمپنیز تو وہ جو کہ جائنٹس ہیں بڑے بڑی کمپنیز جس طرح ایپل ہو گیا یا ایمازون ہو گیا یا پھر پی پال ہو گیا یا پھر سیٹرن ہو گیا یا پھر میڈیم آگت ہو گیا اس طرح کی بڑے بڑی جو جائنٹ ہیں ان سے آپ خرید سکتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپ کو وہ بس آئی فون آپ کو اٹھا کے دے دیتے ہیں آپ سے کوئی ڈاکومنٹیشن لیتے ہیں سیلری سلیپس لے لی ہیں یہ جو بڑے جائنٹ ہیں یہ سٹوڈنٹس کے لیے ان سے لینا تھوڑا سا مشکل کام ہے نورملی ان میں سے زیادہ تار یہ ریکوارمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی جوب ہونی چاہیے سیلری پیسے آنے چاہیے بینک سٹیٹمنٹ تھوڑی سی اچھی دکھانی ہوگی تو پھر یہ تو ہو گیا جائنٹس کی بات جو کہ سٹوڈنٹس کے لیے سٹوڈنٹس کو یہ اتنا پریفر نہیں کرتے لیکن یہ یہ کرتے ہیں کہ یہ صرف آپ کو فون دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پیسے دے دو اور کچھ نہیں بیجتے اب چلتے ہیں دوسری طرف جو کہ سٹوڈنٹس کو بھی دیتے ہیں سب کو دیتے ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں بھائی یہ لو پکڑو تو ان کی بات کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ اپنی سرویس بھی بیجتے ہیں اپنی سرویس کیا بیجتے ہیں وہ ہے موبائل نیٹورک پروائیڈر موبائل نیٹورک پروائیڈر یہ ہے کہ آپ کو ساتھ میں انٹرنیٹ بھی بیچیں گے کہ آپ ہماری سیم لے جائیں تاکہ ہم آپ کو آئی فون بھی انسٹالمنٹ پہ دے رہے ہیں اور ساتھ میں ہماری سیم بھی چلتی رہے گی تو سیم اور آئی فون وہ دونوں کونٹریکٹ پہ ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ نے جو آئی فون کے پیسے ہیں وہ بھی 24 منٹس میں دینے ہیں اور سم کے پیسے وہ بھی 24 منٹس میں دینے ہیں مطلب ہر مہینے آپ یوز کریں گے اور منت کے انڈ پر یا منت کے سٹارٹ میں آپ کو پیسے بھی کرنے ہیں سم کی سائنس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اندر چلتے ہیں نا پری پیڈ سم اور پوست پیڈ سم جس طرح باقیسان میں بھی ہوتا ہے پری پیڈ میں ہم پہلے بیلنس ڈلواتے ہیں اور پھر پیکیج لگاتے ہیں اور پھر انٹرنیٹ سرف کرتے ہیں یا کال کرتے ہیں جبکہ پوست پیڈ میں ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہم سارا کچھ سرویسز یوز کر لیتے ہیں اور ایک انڈ آف دھا منت ہمارے پاس بل آ جاتا ہے تو جیوانی میں یہ جو پوست پیڈ ہے یہ کافی کومن ہے پاکستان میں پری پیڈ بہت کومن ہے تو پوسٹ پیٹ جو ہے وہ کافی کومن ہے جس میں آپ سرویس استعمال کرتے ہو اور انڈ پہ آپ گئے میرے پاس بھی سم والا ایک کونٹریکٹ ہے جس میں منت کے انڈ پہ کو پانچ داس یورو کاٹ لیتے ہیں انٹرنیٹ کے لیے ویسے تو انٹرنیٹ آپ کی جگہ پہ ہر جگہ آویلیبل ہوتا لیکن باہر آپ ٹرانسپورٹ میں جاتے ہو میں اپ وغیرہ دیکھتے ہو یا پھر میری طرح سنیپس وغیرہ بھیجتے ہو تو پھر چاہیے ہوتا ہے انٹرنیٹ تو اچھا اب یہ آپ کو سم بھی ساتھ میں بیجتے ہیں اور ساتھ میں آئی فون بھی بیجتے ہیں اب فور اگزمپل اس میں ڈیفرنٹ پروائیڈر ہیں ایک تو وہ جائنٹ ہو گیا نا آپ دوسرے کی بات کر رہے ہیں دوسرے میں یہ کہ جس طرح ون سیم ہو گیا یا پریمیم سیم ہو گیا یا اوٹو ہو گیا یا ووڈا فون ہو گیا یا اس طرح کے اور بھی بہت سارے پروائیڈر ہیں جس طرح ایک یہاں پہ ویب سائٹ آپ دیکھ رہے ہوں کے سامنے تو یہ دیکھیں ایک یہ نیٹورک پروائیڈر ہیں یہ اب دے رہا ہے آپ کو آئی فون 14 پرو میکس دے رہا ہے صرف 65 یورو پر منت میں 64.99 منتلی مطلب آپ کو پر منت اتنے دینے اور 24 منت کا کونٹریکٹ ہے ساتھ میں آپ کو اوپر لکھا ہوا ہے 5GB جو ہے وہ LTE بھی دیں گے اور ساتھ میں جو بھی یہ لکھا ہوا ہے ڈیپلائیمنٹ پرائیس شروع میں جو ہے آپ کو 79GB ایکسٹر دینے جو یونیک ہے مطلب بان ٹائم اس کے بعد آپ کو پر منت 64.99 اور 5GB انٹرنیٹ اور 24 منت کے لیے ویسے ان کے ساتھ میرا کوئی ریلیشن نہیں ہے نہ یہ کوئی ویڈیو سپونسرڈ ہے ویسے ہی آپ کو ایک ایک اگزیمپل دی اور اس طرح کے اور پروائیڈر بھی ہیں آپ ڈیفرنٹ سائٹس پہ جائیں گے اور ان پہ دیکھیں گے کون آپ کو اچھی سرویس دے رہا ہے اور کس سم کا جو انٹرنیٹ ہے وہ آپ کا آپ کی ضروریات کے مطابق ہے 5GB چاہیے 10GB چاہیے جتنا بھی آپ کو چاہیے اچھا اب اس میں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی کونٹریکٹ آپ نے کرنا ہے تو ان کی ریکوائرمنٹ ساری دیکھ لینی ہے تو اپنے کونٹریکٹ میں اچھے سے پڑھ لینا ہے کہ یونیک پرائیس کیا ہے اور اس کے بعد پر منتھ ہم نے کتنا دینا ہے اور اس کا نوٹس پیریٹ جتنے ہے نوٹس پیریٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو سم کونٹریکٹ بیس کار رہے ہوتے ہو اس میں وہ تھوڑا سا ٹائم رکھتے ہیں کہ مہینہ پہلے آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ہم سرویس سے آؤٹ ہو رہے ہیں ویسے یہ جو موبائل والا ہوتا ہے یہ نارملی ہوتا ہے کہ آرٹو ڈسکونیکٹ ہو جاتا ہے جب آپ کی وہ پورے ہو جاتے ہیں لیکن سم کے کیس میں جو کہ کونٹریکٹ بیس سم ہوتی ہے اس میں آپ کو پہلے بتانا ہوتا ہے کہ اگلے منت سے ہم بس کر رہے ہیں تو ایک از منت پہلے نوٹس پیریٹ ڈیپینڈنگ اون نیٹ ورک پروائیڈر اور ساتھ میں آپ نے کونٹریکٹ کو اچھے سے پڑھ لینا ہے کونٹریکٹ جو ہوتے ہیں وہ جرمن میں ہوتے ہیں اور جرمن پھر کسی سین پر چیزیں لینا پسند نہیں کرتا لیکن مطلب جب بھی میرے پاسے میں کہا تم پیسے آ جائیں گے یا پیسے ہوں گے تب ہی ہم لیں گے ورنہ نہیں لیتا یہ میں نے لیا تھا ٹھرٹین پرو میکس ہاں ٹھرٹین پرو میکس لیا تھا سال ہونے والا چاہیے لیکن کونٹریکٹ پر لینے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے سینس انٹرس بھی نہیں ہوتا 0% اور پیسے بھی زیادہ نہیں ہوتے سین پرائیس ہوتے ہیں بس صرف وہ جو دوسرے نیٹ ورک پروائیڈر ہوتے ہیں وہ بس یہ میک شور کرتے ہیں کہ ہماری سین ہوتی رہے سرویس بیج رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کا اس طرح سے فائدہ ہو جاتا ہے اور آپ نے چونکہ ایک سین کے ساتھ ہی چلنا ہے ی مطلب ایسے کے ساتھ چلنا ہے جو آپ کو انٹرنیٹ بھی پروائیڈ کر دیں مطلب سین آپ کی ضروریہ کوئی ہوتے ہیں تو میں بھی کوئی چیز بائے کروں اور خاص طور پر یہاں ٹرسٹ بہت کرتے ہیں ٹرسٹ اتنا کرتے ہیں لائک میں جب نیا نیا یہاں آیا تو میں نے دوسرے مہینے ہی ایک ویب سائٹ پہ جا کے آرڈر پلیس کیا میں نے کہا دیکھوں تو صحیح یہ دیتے بھی ہیں یعنی انسٹالمنٹ پہ یہ سنا ہی تھا تو میں گیا وہاں پہ جا کے صرف میں نے پاسپورٹ اپلو چاہیے اور یہ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پاسپورٹ میں نے اپلوڈ کیا ویزا بھی نہیں اپلوڈ کیا صرف پاسپورٹ اپلوڈ کیا تین منٹ کے اندر آرٹو ویریفکیشن ہوئی اور مجھے ایمیل آگئی وی آر پریپیرین یور آرڈر میں نے کہا ہاں ویزا بھی نہیں مانگا تم نے میں یہاں ویزٹ کے لیے آیا ہوں تو مطلب بہت وہ تھا کچھ بھی نہیں مانگا انہوں نے اور دی آر پریپیرین اصل میں وہ سروس ساتھ میں بیچ رہے ہوتے ہیں اور دوسرا ان کو پتہ ہے کہ یہ بھ بھوک لیتے ہیں تو وہ ویلہ سین بھی مذہب ٹرسٹ بھی کافی لوگ ٹرسٹ کمپنیز جو ہیں وہ کافی کرتی ہیں اور آل سو پھر لوگ بھی اچھے ہیں تو اس طرح ہوتا بھی نہیں ہے تو دے دیتے ہیں سروانس کو بھی اور اس طرح یہ سارا سین بھی تو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں گوڈ بائی